آج مجھے لگتا ہے زیادہ لمبی چلی گئی ہے تربوز کو چھوڑ دو چھوڑ دو اس کو تھنڈا ہونے دو اس کی وہ جو ایک ٹکڑا لیتے ہیں اٹھا کے چیک کرتے ہیں وہ ہم نے نیکیاں کرنے تھے تھنڈے دیکھو دیکھو یہ تربوز کا کھوپڑا اٹھا کے سنٹوپی بنال اب میں کہاں سلو میں تو ایک سوٹ آپ کا لائی تھی میں نے کہا کہ یہ بھی اس نے پہن لیا لابس کر دو پیٹر کو سب بجے اور پھر کبھی آئیں گے اب خموشی ہو گئے بھوک سب کو زور کی لگ رہی تھی اور پالسوں میں میں نے ڈالے کالا نمک دوائی لگا اس میں رکھتے ہیں دبا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خرافیہ سے ہوں گے الحمدلیلہ ہم بھی ٹھیک ہیں ہمارے دیکھیں جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں بادر اور ہستے مسکراتے رہیں جی تیسی نیک دعا کے ساتھ کرتے ہیں آنس کا ویلوگ شروع جی آج جہاں نا ہم لوگ پھر سے ٹویل پر آ چکے ہیں وہ کیوں آیا ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے ہاں جو نا لائٹ غائب ہو گئی تو ویسے تو روز جاتی ہے لیکن آج جہاں نا مجھے لگتا ہے لائٹ ہے مجھ زیادہ لمبی چلی گئی ہے کوئی ٹرانس فرم کا آپ کوئی مسئلہ ہے پتہ نہیں کیا ہے لائٹ دیر سے آگئی بچے زید کر رہے تھے بچیاں کہہ رہے تھے کہ پھوپو چلتے ہیں چلتے ہیں تو ہم لوگ پھر رکشے پہ آ گئے ہیں ادھائیت دوبارہ سے یہاں پہ چلو ٹائم پاس ہو جائے گئے ویسے میں نہیں آ رہی تھی تو میری بھتیجیں کہ پھوپو چلو چلو یہاں پہ بیٹھ کے سوچتی رہو گی کیا کرو گی چلو تم ہمارے ساتھ چلو تو اسی لیے جہاں نا ان کے ساتھ آ گئی ہوں وہیں پہ جہاں ہم لوگ پہلے آئے تھے بھابی جان نہیں آئی ہیں کیونکہ تائبہ کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی کل وہ دوائی لے کے آئی ہیں اگر وہ آتی ہیں تو پھر تائبہ بھی ساتھ میں آتی ہیں اب پہ جنس سارے لڑکیاں اور امی اور چھوٹی کھال سب بچیاں آرنا انہوں نے چار پائی ہمیں دیئے مستفا کہہ رہا ہے کہ پانی جو ہے نا تھوڑا نیچے ہو تاکہ میں بھی نہا سوکو پچھلی دوائی مستفا نہیں نہایا تھا تو آج کہہ رہا ہے کہ پانی آجا چھوٹا چھوٹا ہوگا تا پھوپو میں نہاؤں گا آپ کو لے کے بھی آیا ہوں آ میری ٹکٹ بھی بھرو اور مجھے جانا چھوٹا چھوٹے پانی میں نیلا ماشاءاللہ کیسے شیشے کی طرح ساف سو طرح پانی اور ہاں دیکھو تو چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی درخت پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھو یہ رہے درخت اچھے خاصے لگے ہیں ماشاءاللہ تو ابھی جانا وہ پانی جو ہے نا بھر رہے ہیں کیونکہ شروعات ہے تو اس لیے تو ابھی جلتے ہیں نہاتے ہاں آگے چلتے ہیں اور اس میں ساتھ ہیں ہم کیا لے کے آئے ہیں کھانے پینے میں آج ہم لوگ لے کے آئے ہیں لے لے اس کھا ہے لے کے آئے ہیں لے اس جانا کھا رہے ہیں ہمارے لے رکھے بھی نہیں اس کے بعد یہ دو دو کھربوزیں آہ یہ ہیں تربوز 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 ہیں جو میں نہیں کھاتی لیکن سب کھائیں گے سب کھائیں گے ہم ہی نہیں کھائیں میں تھوڑے سے ان سے لے لیتی ہوں آدھا جو ہےنا پانی بھار گیا ہے دیکھیں آدھا پانی بھار گیا ہے ابھی بڑا ساتھ اوچھا ہو گا تو پھر ہم سب اس میں لگائیں گے آیا بھی میرے ساتھ آئی ہے چلیں ابھی نہ آتے ہیں سائم جانا میرے بھاندے کے ساتھ آ رہا ہے تربوز کو چھوڑ دو چھوڑ دو اس کو تھنڈا ہونے دو تھنڈا ہونے دو چھوڑ دو اس کو ہاں چھوڑ دو یہ نیچے بیٹھ نہیں نیچے نہیں بیٹھا وہ سامنے اس کو ہونے پہ ہے ابھی یہ تھنڈا ہوتا رہے گا مصطفہ چل میں دھماما جو آ جاؤ سائم بھی آ گیا ہے آپ نہیں جا رہے نہ آنے مصطفہ سیری پہ بیٹھے نہ خالہ کے ساتھ یہاں پہ ہمیں انہوں نے دے دیا ہے کولر کا تھنڈا پانی اور ہم نے تربوز جو لیا تھا اس کی وہ جو ایک ٹکڑا لیتے ہیں اٹھا کے چیک کرتے ہیں وہ ہم نے نہیں کیا ہم نے کرنے تھے تھنڈے تو اس لیے اس کو تھنڈا کیا اور کٹا تو یہ تربوز صحیح نہیں تھا ابھی دوسرا تربوز مصطفہ دیکھ رہے ہیں مصطفہ کیسا ہے ٹھیک ہے اچھا ہے ہاں یہ والا تربوز اچھا ہے تو میں نے سوچ ہے میں تربوز نہیں کھاتی تو میں نے انکل کو بلاتی ہوں اور فالسے پوچھتی ہوں اگر فالسے ہیں تو پھر ہم جو ہے نا فالسے لے لیتے ہیں مصطفہ اب نہ ہے کیوں نہیں ہو آجا میں نے لاؤں کپڑے کو گھیلے ہیں گھیلے سیڑھی پہ بیٹھ رہا ہوں نہ ہے تو نہیں ہو آپ ابھی تربوز کھا رہے ہیں میں فالسے کا پوچھتی ہوں بھانجے کو بیچ کے اگر ملتے ہیں تو پھر ہم میں فالسے کھاؤں گی اور یہ لوگ تربوز کھا لیں عام لوگ ابھی آ نکلے ہیں بہار آیت کو لگ رہی ہے سردی لیکن بہار آنے کا نام نہیں لے رہی میں نے اس کو جو نا سبردستی اٹھایا ہے کیا ہوا گلاس اندر دیکھو جس سے اللہ رکھے اسے کون چک ہے یہ گلاس شیشے کا اس میں اندر تھا یہاں پہ دیکھیں پرسی کا دیسی سٹائل ٹانگیں وہ پلاسٹک کی ٹوٹ گئیں اور انہوں نے لکڑی والی لگائیں تینوں سائیڈوں سے یہ بھی لکڑی یہ بھی لکڑی میں نے سمجھے شاید مصطفیٰ دو سائیڈوں پہ لگی میں تو میں نے اس کو یہاں پہ توپ میں چھوڑ دیا بس کپڑے اور پہناؤ گھر چلے چلے چلو آپ بی بھی کہا ہے آپ کی گھر ہے آج اس کو نہیں لے کیا تو یہاں پہ جو نا ہمارے فالشے آ چکے ہیں یہ رہے فالشے آئیے ہم لوگوں نے لیا ہے پیسوں سے دیتی ہوں دھو کے دیتی ہوں دو جگہ پہ لے لیا گھر کے لیے بھی لیا اور ابھی یہاں پہ کھانے کے لیے بھی لیا ماشاءاللہ اس دن جب ہم آئے تھے ایسے کچھے کچھے فالشے تھے اس طرح سے کچھے پکے لیکن اب دیکھیں سب کا سب جانا اچھے ہیں روپ اتنی تیز ہوتی ہے بہت زیادہ تو اس لیے ماشاءاللہ بہت زبردست ہیں لیکن یہاں پہ اگر مشین ہوتی یا مرپسچینی وغیرہ ہوتی تو ہم نہ اس میں یہاں پہ نہ بیٹھ کے جوس بناتے ہیں نا باجی جوس اچھا لگتا جوس بہت باجی کو تو بہت اچھا لگتا ہے آید یلو بچے شور کر رہے ہیں ہمیں سردی لگ رہی سردی نہیں لگ رہی اچھا جب تک لائٹ نہ ہے پھر آپ نہ آتے رہو ٹھیک ہے اس کو دیکھو حفظہ کو ڈار نہیں لگتا حفظہ کی جوٹی ہے اس کا پاؤڈ یہ لگتا ہے پھر اس کے گاؤڈ دیکھے وہ سائم کو دیکھو مستوہ کو ڈار لگ رہے اور یہ سب نہ آ رہے ہیں حفظہ ہونا جس ماہ یہ ہے کیا ڈھنڈے ہو گئے ہیں مزید اچھا ہم نے یہ کہا میں جناس دیکھو اس کو پھر اچھا نہ آ بھی نہیں ہاں پھرسے اچھے لگ رہے ہیں گرم گرم نہیں تھنڈے تھنڈے ہیں اس کو دیکھو ہفظہ یہ ٹوپی اچھی ہے بہت اچھی ٹوپی ہے دیکھو دیکھو یہ تربوز کا کھوپڑا اٹھا کے سنٹوپی بنھا لی ہے ہاں گئی ہمارا تائم ختم ہو گیا لیکن بچیاں جانے کا نام نہیں لے رہی رکھا ہمارا آ چکا ہے آیت کو میں نے دوسرے کپڑے پھناتے اس کو سرڈی لگ رہی تھی اور پھر سے یہ گس گئی ہے میں نے کہا کہ یہ اب یہ نہیں جائے گی نہیں ہمیں یہ قراب ہے یہ صحیح نہیں ہے تو پھر رکھشے والا بھائی بھی آ گیا کیونکہ رکھشے کا کوئی مسئلہ تھا وہ ٹھیک کروانے گیا تھا میں چھوڑ کے تو اس لیے اور ساتھ میں جو ہے نا یہاں پہ سارا سمان جو ہے نا یہ بھی سمیتہ سمانتی کر لیتے ہیں سردی لگ رہی ہے اب میں کہاں سے لو میں تو ایک سوٹ آپ کا لائی تھی میں نے کہا کہ یہ بھی اس نے پہن لیا پھر سے یہ گس گئی یا میں کیا کروں سردی جو لگ رہی ہے یہاں پہ محسوس نہیں ہو رہا ماشاءاللہ ہر طرف سے نا وہ درخت ہیں اور پانی پانی سے نا تو ہوا جو ہے نا ماشاءاللہ نہیں چندی لگ رہی ہے اور پہناوں اور نہیں ہے اور تو نہیں ہے نہیں ہے وہ اس میں تو میں نے آپ کا وہ فیڈر لپیٹ کے رکھا ہے وہ ایک یہ کمیز ہے بس لہا دھو اچھا لہا دیتیوں اور ان کا سمان ان کو دیتے ہیں اور اپنا سمان جو ہے نا بستہلی میں ڈال کے رکھشے میں روانہ ہوتا ہے سب بیٹھ گئے ہیں رکھشے میں اور بچے کہہ رہے ہیں اللہ حافظ کر دو پیٹر کو سب بچے اور پھر کبھی آئیں گے مزہ بہت آیا ہے بہت زیادہ اور ان کو ہم نے گول دیا کہ یہ اپنا سمان اٹھا لیں تو وہ کھوڑی اٹھا لیں گے بچوں مزہ آیا اور بھال سے کھائے تھے اچھے لگے آپ تو آباز بھی نہیں نکال رہی مجھے لگ رہے ہیں ان کو سر بھی لگ رہی ہے مزہ 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 مصطفہ بیدر آجو کچھا راستہ ہے نا کچھا راستہ میں سے ہم لوگ جا رہے ہیں اور بھال سے بہت بڑا باپ ہے اس کا کیا کہتا ہے اس کو سپیتے نہیں سپیتے نہیں وہ مصمی 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 مصطفہ مصطفہ ڈرہو مصطفہ 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 اور یہ میں خیال نہیں ہے یہ ان کا گھر ہوگا یہ وہاں اس سائیڈ پہ لکڑیا چننے چلتے تو مزہ آتا ہے نا لکڑیا ملیں گی لکڑیا سہرہہے ہے پیٹت کیہ یہیں بہت بڑی مقی ماں کیسے چیز بیردہ مائی کیوں کی کیسے آپ ابھی جائے نا ہم لوگ گھر پہنچنے والے ہیں یہ ہمارا گھر آ گیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت زبردست چاول بنے میں اور ماشاء اللہ جیسے ہی ہم گھر پہنچیں الحمدللہ تو بڑی باجی نے بنایا تھے چاول اور سب کے لیے ماشاء اللہ تو سب ابھی چاول کر رہے ہیں بچوں کا شور بھی آ رہا ہوگا اب خموشی ہو گئے بھوک سب کو زور کی لگ رہی تھی اور فالسوں میں میں نے ڈالے کالا نمک ساتھ میں یہ بھی کھائیں گے اور ساتھ پیالے چاول کھا لیتے ہیں اب سبر نہیں ہو رہا ٹائم جانا ڈھائی باجے کے بھوک زور کی لگ رہی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے جلی سے شروع کرتے ہیں جی الحمدللہ کھانا کھا کے ہم جانا سو گئے تھے سونے کے بعد ہوتے ہیں فوراں چائے پیئے یہ پانی ایسا ہوتا ہے نہ ہوتے نہ دے بندہ جسم سوست ہو جاتا ہے دل نہیں چاہتا کوئی کام کرنے کو جیسے میں اٹھی ہوں فوراں میں نے چائے بنائیے سب نے ملکے چائے پیئے چائے کے بعد ہمیں مل گئی یہاں پہ کچھے آم کیری اس کی چٹنی بہت مزے کی بنتی ہے اور آندھی کی وجہ سے دیکھیں بیچار کا کتنا نقصان ہوا ہوگا یہ آندھی میں گریں یہ ہیں تو پورے آم بھی لیکن اب ان کو دوائی لگائی جائے تو یہ پکے ہو جائیں گے نہیں تو اب تو یہ کسی کام بھی نہیں اگر اچار بندہ ڈالے تو یہ کالک بات ہے لیکن اچار کے لیے پیسے چاہیے ہوتا ہے کافی سارے اچار اس کا بان سکتا ہے سب کچھ بہت زیادہ اس پر بھی خرچ ہوتا ہے لیکن ہم اس کو کیا کریں گے یہ ہم ابھی فیلہ تو رکھ رہے ہیں دوائی لگا کے رکھ لیں دوائی نہیں اس کی چٹنی کل بنائیں گے انشاءاللہ دو پہر کو چٹنی بھی کھائیں گے ہم رہنا چٹنی مزے کی لگتی ہے چٹنی دو بندتی ہے میٹھی بھی بندتی ہے مربا جیسے آپ کا تمبو اوڑ پرہ وانچ پہن دیتے ہیں یہ نقیل ہے صحیح کہہ رہی ہیں یہ بھی ان کے لئے تو یہ نقصان ہے ابھی ان کا جو ہے یہ ابھی ان کا یہ ہوگا جن کے باگ ہوں گے یہ بچت کا ٹائنگ یہ ہوتا ہے لیکن یہ نا ہم لوگ بھائی جان نے میرے بھانجے کو بھیجاتا ہے وہاں سے گھانس لینے کے لئے جانوروں کا جو بکرہ جانور ہمارے آئے ہیں تو ان کا گھانس لینے گئے ان سے یہ لے کے آیا ہے خود نہیں توڑ کے لائے خود نہیں چون کے لائے انہوں نے دیئے کیونکہ وہ چون کے اتنی ساری کافی ساری بیٹے ہوئے تھے باغوں میں اگایا وہ دنیچے گھانس ہوتا ہے پھر اوپر جو ہے نا باغوں کے وہ کام رکھتے ہیں اب اس کو رکھتے ہیں کل انچانا ہم چکنی بنائیں گے یا کسی سے پوچھیں گے اس کو پکانے کا تیری کا آپ لوگ بتا دیں کہ دوائی لگائیں کیا کریں ویسے تو میری ساسو مانا اس میں بھی رکھتی ہے وہ توری جو ہوتی ہے دوائی لگائیں اس میں رکھتے ہیں دبا کے یہ گرمیش کی وجہ سے یہ پک جاتے ہیں تمہارے پاس تو ہے نہیں ہم کہاں رکھیں تو بس ابھی جو نے اس کو جا کے اندر رکھتے ہیں اور کھانے کا کرتے ہیں کیونکہ موسم دیکھیں ہر طرف سے خراب ہو گیا اللہ نہ کرے آندھی تو نہ آئے آندھی کے وجہ سے جب آندھی آنا شور ہوتے میں بہت زیادہ پریشان ہوتا آندھی نہ آئے رحمت بر اصلے تھوڑی سی تو بس تو اس لئے نا سبزی وبزی کا کرتے ہیں تو اس ویڈیو کا یہی پہ کرتے ہیں امید کرتی ہوں اچھی ویڈیو آپ کو پسان دے ہوگی اگر پسان دے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکراب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ